علم نبوت محمدی لازم ہوا کہ ہر زمانے کے علم پر فائق ہو پچھلی نشست میں میں نے اس موضوع پر گفتگو اور کئی اندازوں سے کی تھی ابھی اس گفتگو کا آغاز بعض نئے گوشوں سے کیا ہے لازم ہوا اس کے لیے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کو آج پڑھا ہے تلاوت کی سورہ زمر میں آیت نمبر نو ہے ارشاعت فرمایا قل ایک لطیف اور عجیب بات ہے جس میں سے یہ بات اخذ ہوگی یہ نکتہ ارشاعت فرمایا قل فرما دیجئے حَلْ يَسْتَوِ اللَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں علم رکھتے ہیں وہ اور جو علم نہیں رکھتے کیا یہ برابر ہو سکتے قرآن مجید نے ایک استفسار کیا ہے جواب ہے نہیں اب یہاں تھوڑی دیر رکیے اور ذرا غور کیجئے اس آیت کریمہ کا تجزیہ کرتے ہیں اس کے اندر چھپا ہوا مانا مفہوم اور مراد کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جب فرمایا کہ کیا علم رکھنے والا اور علم نہ رکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں جواب ہوا نہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے علم رکھنے والا فائق ہے اب اس کو ایک اور انگل سے ایک نئے ذاویہ نگاہ سے اس اصول اور کلیہ کو سمجھیں ایک پرنسپل ہو گیا قرآنک پرنسپل کہ صاحب علم اور غیر صاحب علم علم رکھنے والا اور علم نہ رکھنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے اب اس کو یوں لیتے ہیں کہ کسی ایک زمانے میں کسی بھی فیلڈ میں جو لوگ علم میں بڑا اونچا چلے گئے خواب و علم علوم دینیہ میں ہے خواب و علوم دنیویہ میں ہے خواب و علم سائنس میں ہے خواب و علم سوشل سائنسز کا ہے خواب و ہیومن سائنسز کا ہے خواب و علم میڈیکل سائنسز کا ہے خواب و علم فیزیکل سائنسز کا ہے الغرض دنیا کے کسی بھی میدان کا کوئی علم ہے تو جو لوگ تحقیق کرتے کرتے کسی فیلڈ میں بڑے علم کے اونچے درجے پر پہنچ گئے تو وہ بھی اللہزین یا علمون کا اطلاق میں آگئے کہ اپنے کسی بھی میدان میں وہ صاحبان علم ہوئے جب قرآن علم کی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب قرآن علم کو ہرگز صرف علم شریعت کے ساتھ محدود نہیں کرتا اگر علم شریعت کے ساتھ محدود کر دے تو اس کا مطلب ہے پھر غیر شریعت جو باقی علوم ہیں ان کی تو فضیلتی ختم ہو جائے دنیا میں اور سگنیفیکنس بھی نہ رہے ماذا اللہ ایسی بات نہیں ہے ہر علم علم ہے اس کی فضیلت ہے اس لیے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا علم حاصل کرو اور سفرکر علم کے لیے خواب علم تمہیں چین سے جا کے کیوں نہ حاصل کرنا پڑے چائنہ سے اب چائنہ کی بات کیوں کی چائنہ میں کیا علم شریعت رکھا تھا کہ آقا علیہ السلام جس کا اشارہ کیا کہ خواب علم جا کے چین سے ملے اگر یہ سمجھیں کہ علم شریعت مراد اطلب العلم علم حاصل کرو تو پھر اس کا چائنہ سے تو ریلیونس نہیں بنتا وہ علم تو مکہ اور مدینہ کے اندر ہی تھا خود آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تھا جب فرما رہے ہیں فرماتے کہ علم حاصل کرو خواہ کتنا زمانہ میری صوبت میں رہنا پڑے یوں فرماتے کتنا زمانہ میری خدمت میں رہنا پڑے یوں فرماتے یہ جو سفر کر آیا طویل مسافتہ کروانے کو کہا خواہ چائنہ جانا پڑے تو اس کے پتہ چلا کہ اس سے بات ثابت ہو گئی کہ جب علم کی بات کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول تو اس سے مراد فقط علم شریعت نہیں ہوتا ہر قسم کا علم ہے تحقیق ہے خواہ انسانی علم ہے خواہ کائناتی علم ہے خواہ فاقی علم ہے خواہ معاشی معاشرتی علم ہے خواہ شریع علم ہے قرآنی علم ہے حدیثی علم ہے فیقی علم ہے کسی بھی حدیث میں آقا نے فرمایا علم و علمان علم الادیان و علم الابدان علم دو قسموں کا ہے دین کا علم اور بدن کا علم اب بدن کا علم میں بیالوجی بھی آگئی میڈیکل سائنس بھی آگئی علم الطب آگیا تو آقا علیہ السلام نے خود رحفر فرما دیا ہے اور اس طرح علیہ عزل کے آس بہت ساری تصریحات ہیں اس پر تو دوسری بات یہ کہ اگر آپ کہیں کہ اس لیے نام لیا بس کوئی مقصود نہیں ہے نام لیا کہ وہ ملک دور تھا تو صرف چائنہ ہی دور تھا چائنہ کا تو ابھی براہ راس کوئی انٹر ایکشن نہیں ہوا تھا آقا علیہ السلام کے ساتھ آپ کے زمانے اقدس میں چائنہ کا انٹر ایکشن تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پہلی بار ہوا ہے سیدنا فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک جو انٹر ایکشن ہوا ہے وہ ہمارے پاکستان تک کی سرزمین اور لاہور اور کراچی اور دیبل اور سندھ اور بلوچستان تک یہ سیدنا فاروق آدم کے زمانے میں انٹر ایکشن ہوا ہے تو ایران کے ذریعے ایراک اور ایران کی فتوہات کے بعد شہابہ اکرام اور تابعین کے لشکر دیبل کراچی تک دو بار پہنچے ہیں سیدنا فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ہمارے ہاں پاکستان اور انڈیا میں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کتب تاریخ میں یہ نقص ہے یہ غلطی ہے اور میں یہ کہوں گا کہ اہل علم اور تاریخدان اس کو کوریکٹ کریں کوریکٹ بہی طور کہ اس کے اندر اس چیز کا اضافہ کریں لوگوں کو یہ خیال ہے کہ شاید اسلام کا انٹر ایکشن برے صغیر پاک و اند کے ساتھ صرف محمد بن قاسم کی آمد کے ساتھ ہوا ہے جو وہ بانوے یا چورانوے ہجری میں آئے ہیں کراچی دیبل اس وقت کہلاتا تھا حجاج بن یوسف کا زمانہ تھا ایک خاتون کی پکار پر محمد بن قاسم اور اس کے بعد پھر فتوبات ہوئی ہیں تو یہ گویا آکر اسلام کے زمانہ اقدس سے اسی بیاسی برس بعد کی بات بنتی ہے حضور کے وسال کے بیاسی برس بعد تو یہ فرسٹ انٹر ایکشن نہیں تھا اس کو کوریکٹ کرنا چاہتا ہوں کوریکشن کر لیں اہل علم تاریخ لکھنے والے سکولوں جو بھی اسلامی تاریخ لکھی جاتی ہے اس کو کوریکٹ کریں وہ فرسٹ انٹر ایکشن نہیں تھا اس سے بہت پہلے سولہ ہجری سے اٹھارہ ہجری تک دو مرتبہ صحابہ اکرام کے لشکر کراچی یعنی سرزمین دیبل پر آ چکے تھے اور غزوات میں یعنی سہرائیہ جہاد میں ہی سہرے چکے تھے انٹر ایکشن ہو چکا تھا یہ جو حسند کی سرزمین تھی بلوچستان ایران سے ایراک سے ایران اور ایران کے جو گورنر تھے ان کے ذریعے صحابہ اور سہتاب تابین کے لشکر ایران کے ذریعے بلوچستان خوزدار کا یہ جو پورا ایریا ہے کندار خوزدار ادھر سے کور کرتے ہوئے سندھ کی سرزمین میں کراچی دیبل تک آ چکے تھے سولہ سترہ اٹھارہ ہجری کی بات کر رہا ہوں آقا علیہ السلام کے وسال کے صرف چھ سات اور آٹھ سال بعد چیزنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے یہ تھا فسٹ انٹر ایکشن یہ میں انٹر ایکشن کر رہا ہوں ملیٹری انٹر ایکشن فتوہات کی شکل میں ادر وائز پہلا انٹر ایکشن اگر لیں تو سندھ کی سرزمین کا اور ہند کا آقا علیہ السلام کی اپنے زمانہ اقدس میں ہو چکا تھا چائنہ کا نہیں تھا ہوا ہند کا ہو چکا تھا سندھ کی زمین سے لوگ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے اور قبول اسلام گیا تھا اور اسی دن افریقہ سے بھی لوگ آئے تھے قبول اسلام کیا تھا اور آقا علیہ السلام نے انہیں پہچانا انہوں نے صحابہ کرام کے لیے درخواست کی کہ تبلیغ دین اور دعوت اسلام کے لیے بھیجے تو حضور علیہ السلام نے پانچ صحابہ ان کے ساتھ بھیجے جو سندھ کی سرزمین میں آئے اور ان میں سے پروبیبلی تین پھر یہی رہے اور ان کا وصحال ہو گیا مگر ان کی قبور مزارات معلوم نہیں ہیں تو یہ جو دعوتی اور تبلیغی انٹریکشن ہے یہ تو سندھ سے یعنی سرزمین ہندھ سے اور پاکستان کا صوبہ سندھ یہ حضور علیہ السلام کے عہد مبارک میں ہی ہو گیا تھا پہلے ملیٹری انٹریکشن فتوحات کی شکل میں یہ محمد بن قاسم سے بہت پہلے سولہ سترہ اٹھارہ ہجری میں سیدنا فاروق یعظم کے دور میں ہو گیا مگر قبضہ اور غلبہ نہیں ہوا تمکن اور حکومت تمکن نہیں ملا حکومت نہیں قائم ہوئی پھر آنا جانا رہا پھر حکومت پہلی قائم ہوئی محمد بن قاسم کی آمد پر جو بانوے ہجری میں چھوٹی سٹیٹ اور پھر اس کی توسیع ہوتے ہوتے ملتان تک پہنچی پھر شورکور تک پھر جنگ کی سرزمین پھر چنیور تک پھر یہ سارے خلطے جتنے تھے یہ پنجاب کے وسطی یہ سارے پھر محمد بن قاسم کی حکومت میں آ گئے تھے کسی طرح یہ بھی غلطی پائی جاتی ہے سمجھا جاتا ہے کہ سپین کا جو غالبہ وہ تارک بن زیاد کا پہلا انٹریکشن تھا سپین میں وہ جب کشتیاں جلا دینے کے حکم دیا اور جبرالٹر جبلو تارک جس کو بولتے ہیں وہاں پہنچے کشتیاں جلا دیں اور سپین پر پہلی انٹری ہوئی مسلمان افواج کی تو یہ بھی نائنٹی فور کا واقعہ ہے چڑانوے ہجری کا اٹھ دا سیم ٹائم افوام صحابہ اکرام کے اور تابعین کے لشکر نکلے ہیں تبہ تابعین کے ہند کی طرف نکلے ہیں اور وسطی ایشیا کی طرف یہ ترک کمانستان وسطی ایشیا سینٹرل ایشین سٹیٹس کی طرف نکلے ہیں اور یورپ کی طرف نکلے ہیں سپین کی طرف تو یہ بھی غلط فہمی ہے تارک بن زیاد کا سپین میں قدم رکھنا یہ پہلا انٹریکشن اسلام کا اور اہل اسلام کا نہیں تھا سپین میں پہلی افواج جو اسلام کی پہنچی وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پہنچی ستائیس ہجری میں سیدنا عثمان غنی کا زمانہ تھا ستائیس ہجری میں آپ کے تحت افریقہ کی فتوحات کرنے کے بعد پھر مغرب کی طرف سے یہ جو مغرب جس کو مراکش وغیرہ کہتے ہیں ان علاقوں سے فتوحات کرنے کے بعد پھر وہ سپین داخل ہوئے ہیں اور سپین میں چھامنیاں بنائی ہیں پھر واپس آگئے جبلتارک کا واقعہ اور تارک بن زیاد کا دخول ہے وہ پہلی ملیٹری یعنی چھامنی تھی جو انہوں نے جا کے قائم کی کامیاب ہو گئے پہلی فتح ہوئی فتوحات کی پہلی جو تھی قسط وہ تارک بن زیاد کے ذریعے ہوئی ادھر بھی فتوحات کی پہلی قسط محمد بن قاسم کی شکل میں ہوئی رہ گیا ان سرزر